مجید فرقان حمید اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں تین کی قسم کھائی ہے اسی کے ساتھ والزیتون کی بھی قسم کھائی ہے یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبیب صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کے تیل کا مساج کرو یعنی اس کے تیل کو استعمال کرو یہ نہیں کہ نادرین کرام دور حاضر کے اندر زیتون یقیناً آج پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ موجود ہے اور بہت آسان بھی ہے اس کا ملنا یہ نہیں کہ ناممکن سی بات ہے اور بالخصوص یوکی یورپ کے اندر تو اسپین کے اندر تو زیتون بہت زیادہ ہے اور تقریباً آج کے یوکی یورپ کے اندر جو سب سے اچھا اس وقت پایا جاتا ہے وہ آلیو آئل وہ یقیناً اسپین کا ہے پھر عرب کنٹری کا ہے باراً نادرین کرام اب اس کا استعمال کیسے کیا جائے یہ ایک بہت ضروری بات ہے جس کی طرف آپ کو لے جانا ہے نادرین کرام ویسے تو گھروں کے اندر الحمدللہ صلاة کے طور پر لوگ زیتون کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے لوگ اس کو اپناتے ہیں خاص طور پر ہمارے ہاں آج بچے جو ہے خاص طور پر نوجوان میرے جیسے وہ کیا کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور فاسٹ فوڈ میں پیزا جو ہے وہ سر فیرست ہوتا ہے اس پر آپ نے دیکھا ہوگا اومن اس کے لیے یعنی کہ اسے خوبصورت مزین کرنے کے لیے وہ اس پر زیتون کے کچھ جو ہے یعنی کہ پیسز ڈالتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے لیکن نادرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا عظیم پھل اور اتنا پیارا پھل لیکن آج ہمارے گھروں میں اس کو نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یقیناً ہم بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں لیکن نادرین کرام یہ ذہن میں رکھئے اب زیتون کا استعمال کیسے کرنا ہے زیتون کے فوائد نادرین کرام میں آپ کو بتا ہوں کہ جتنے زیادہ ہیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی والی لاریب کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سبحان اللہ وہ ہے تو بہت مختصر لیکن اتنی جامعیت ہے اس کے اندر کہ اگر اس پر ہم گھنٹوں گفتگو کریں تو وہ پھر بھی کم ہے لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا اللہ کریم نے رکھی ہے اس میں ستر بیماریوں سے اور فرمایا اس میں سب سے ادنا کول کا مرض ہے اللہ اکبر تو ناظرین کرام آج کے دور کے اندر زیتون کا استعمال ہر ایک گھر والوں کو رکھنا چاہیے زیتون کا استعمال صبح نہار مو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر کے اندر دوپیر میں کھانے کے ساتھ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اب اس کے تیل کیسے استعمال کرنا ہے یاد رکھیے ناظرین کرام وہ لوگ جن کے جسم پر خشکی رہتی ہے جن کی آنتوں میں خشکی رہتی ہے یا کسی بھی قسم کے ایسے مثال کے طور پر یا ان کو قبض رہتی ہے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس زیتون کے اندر سبحان اللہ شفاہی شفاہ رکھی ہے اس کا طریقہ بہترین جو علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ اتباہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے صبح نہار مو استعمال کیا جائے اگر اس سے آپ دو چمچ ایسے بھی پی لیں تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر اسے دودھ میں ڈال کر پیئیں تو وہ بھی ماشاءاللہ مفید ہے دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے یعنی کہ چھ مہینے سے لے کر عمر رسیدہ آخری ان کو بھی بچوں کو ظاہری بات ہے قطرات یعنی ڈراب کی صورت میں پلانی ہوں گے یعنی ٹی سپون کی صورت میں پی سکتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین کے رام یہ زیتون کا مساج یاد رکھی ناظرین کے رام وہ لوگ جو اس کو مستقل استعمال کرتے ہیں یقین جانئے وہ کبھی جوڑوں کے امراض کا شکار نہیں رہتے یعنی کہ ان کے ہڈیوں کے اندر جو آج اس تیل کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر تری رہتی ہے اس تری کی وجہ سے آج جوڑوں میں ہمارے بزرگوں کے اکثر گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ان کے جوڑوں کے اندر یعنی کہ جب تری ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ یعنی کہ ان کے جوڑ پھر آواز کرتے ہیں تو ناظرین کے رام یہ سبحان اللہ اتنا پیارا طریقہ ہے کہ سبحان اللہ اس میں شفا ہی شفا ہے ہر ایک شخص اسے استعمال کر سکتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے پکا کر استعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے یعنی کہ اسے کچھا ہی استعمال کیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلاد بنا لیں سلاد کے اوپر ڈال کر اسے استعمال کریں صبح نہار مو دودھ کے اندر ڈال کر اسے استعمال کر لیں یا رات کو سوتے وقت سبحان اللہ اسے استعمال کر لیں دونوں طریقے سے مفید ہے اور یہاں تک کہ یہ صرف اندرونی طور پر مفید نہیں بلکہ بیرونی طور پر بھی ہمارے جسم کے لئے مفید ہے سر میں خشکی رہتی ہے اسے استعمال کریں وہ خواتین جو میک اپ کرتی ہیں اور میک اپ کے لئے نجانے اس کے اتارنے کے لئے بھی کتنے ہی چیزیں استعمال کرتی ہیں تو یہ زیتون کا تیل یہ اس کے لئے بھی بہت مفید ہے چہرے کو سبحان اللہ پر رونق بنانے کے لئے بھی یہ بہت مفید ہے